نمبر دو حج حج تمتو کا پہلا حصہ یعنی عمرے کا طریقہ جو حضرات صرف عمرہ کر رہے ہوں وہ بھی اسی طرح عمرہ کریں احرام کا طریقہ جب روانگی کا وقت قریب ہو تو سر کے بال سوانیں خط بنوائیں ناخن تراشیں موچیں قطریں زیرناف اور بغل کے بال صاف کریں احرام پہننے سے پہلے غسل کریں یا وضو کریں غسل یا وضو کے بعد مرد ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑ لیں جو زیارت مبارک جوتے وغیر اتار کر ہوای چپل پہن لیں جبکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایسی توپی پہن لیں جس پر چھجہ لگا ہو اس چھجے سے نقاب گرا لیں اگر مکرو وقت نہ ہو تو سر دھاپ کر دو رکع نفل نماز ادا کریں ایک مشورہ ہوائی جہاز سے جانے کی صورت میں ہوائی جہاز میں احرام باندھنا زیادہ مناصر ہے لہٰذا نیت اور تلبیہ کے علاوہ باقی کام گھر یا ائرپورٹ پر کریں اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت نیت اور تلبیہ پڑھیں واضح رہے کہ احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں صرف چادریں باندھنے سے نہیں اب اپنا سر کھولیں اور ان الفاظ میں نیت کریں اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا مننی ترجمہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے نیت کے ساتھ ہی مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے خشو و فضو اور ذوق و شوق کے ساتھ تین بار تلبیہ پڑھیں تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک ترجمہ میں حاضر ہوں اے اللہ تیرے حضور میں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریق نہیں میں حاضر ہوں ساری تعریفیں اور سب نعمتیں اور ملک و بادشاہت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریق نہیں اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگیں اے اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں اور اس موقع پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگیں یا بتلائیں ہیں وہ بھی مانگتا ہوں وہ سب دعائیں میری طرف سے بھی قبول کر لیجئے احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی اب آپ سلہ ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو آپ کے پاؤں کی پشت پر اُبری ہوئی ہڈی کو ڈھاپنے والا سابن سے ہاتھ مو نہیں دو سکتے حجامت نہیں بنوا سکتے بلکہ جسم کے کسی حصے کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے ناخن بھی نہیں تراش سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے ہم بستری نہیں کر سکتے بلکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے جو اس کی خواہش کو اُبھارنے والی ہو اور جس سے نفس کو خاص لذت ملتی ہو کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے حتیٰ کہ اپنے بالوں یا کپڑوں پر چلنے والی جوہوں کو بھی نہیں مار سکتے مبارک سفر کا آغاز جب حرم شریف کی طرف یہ مبارک سفر شروع ہو جائے تو دوران سفر پکسرہ تلبیہ پڑھتے رہیں اور جب حرم شریف کی حدود شروع ہو تو یوں دعا کیجئے ترجمہ اے اللہ یہ آپ کے حرم اور ام کی جگہ ہے بس جہنم کو مجھ پر حرام فرما دیجئے اور اس دن کے عذاب سے ہمیں معمون فرمائیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے اور مجھے اپنے دوستوں اور اہل تاک میں سے بنا لیجئے حرم شریف میں حاضری ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں گاڑی آپ کو معلم کے مکان پر پہنچا دے گی جو آپ کی رہائش کے لیے معین کیا گیا ہوگا بہتر ہے کہ آپ سامان اپنے رہائش مکان میں محفوظ کریں ضرورت ہو تو آرام کر لیں اور آرام کے بعد وضو کی حالت میں مسجد حرام جائیں مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پھر پورے عدب کے ساتھ دائیں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا کریں مسجد میں داخل ہوتے وقت نفلی اعتقاف کی نیت کر لینا مستحب ہے دوسروں کو عیزہ پہنچانے سے استناف کرتے ہوئے آگے بڑھیں جب بیت اللہ پر نظر پڑھیں تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہوں اور یہ آمال کریں نمبر ایک اللہ اکبر تین مرتبہ کہیں نمبر دو لا الہ الا اللہ تین مرتبہ کہیں نمبر تین دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور دروت شریف پڑھ کر خود دعائیں مانگیں یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے دعا سے فارغ ہو کر آپ تواف کی تیاری کر لیجئے وضو نہ ہو تو وضو کر لی استباع اور چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈانے اس طرح دائیں کندھا کھلا رہنے دیں اس طرح کرنے کو استباع کہتی ہیں یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے یاد رہے تواف با وضو ضروری ہے وضو کے بغیر تواف صحیح نہ ہوگا تلبیہ جو احرام سے شروع ہوا تھا وہ عمرے کا تواف شروع کرنے پر ختم ہو جاتا ہے تواف کی نیت اب خانہ کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجرِ اسود آپ کے دائیں طرف رہ جائے اس کے لیے پہلے فرش پر سیاہ پٹی بنی ہوئی تھی جو اب ختم کر دی گئی ہے اب حجرِ اسود کے سامنے اوپر کی طرف سبز لائٹ لگی ہے اس سے مدد لی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے تواف کی نیت ان الفاظ میں کریں اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا تواف کرتا ہوں آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے استقبار پھر اپنا رخ بیت اللہ کی جانب رکھتے ہوئے دائیں جانب کھسک کر حجرِ اسود کے بلکل مقابل آ جائیے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھئے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں استلام یا اشارہ استلام پھر اگر کسی کو عیزہ پہنچائے بغیر ممکن ہو تو حجرِ اسود کا استلام کیجئے استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجرِ اسود پر اپنی دونوں ہتیلیاں اس طرح رکھیں جس طرح سجدے میں رکھی جاتی ہے اور ہاتھوں کے درمیان حجرِ اسود کو بوسا دیجئے اگر بوسا دینا ممکن نہ ہو تو دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر ان کا رکھ حجرِ اسود کی طرف اور پشت اپنی جانب اس طور پر کیجئے کہ ہاتھ بالکل حجرِ اسود کے بالمقابل یہ استلام کا اشارہ ہے پھر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لیجئے یاد رکھئے کہ بوسا دینا مسنون ہے اگر اجدہان کی وجہ سے کسی کو تکلیف دیے بغیر بوسا دینے کا موقع نہ ہو تو بوسا دینا ضروری نہیں ہے استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر تواف شروع کریں ہدایت یاد رکھیں کہ حجرِ اسود رکنِ یمانی اور ملتظم پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اس لیے حالتِ احرام میں ہاتھ نہ لگائیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے تاکی حجرِ اسود کے استلام یا اشارے کے سوا دورانِ تواف خانہِ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے اس کا خصوصی خیال رکھے رمل مرد حضرات تواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب پدم رکھ کر قدرِ تیزی سے چلیں باقی چکروں میں حضبِ معمول چلیں گے رکنِ یمانی چلتے ہوئے جب رکنِ یمانی پر آئیں تو اس پر دونوں ہاتھ یا دہنا ہاتھ لگائیں رکنِ یمانی سے حجرِ اسود کے درمیان یہ دعا مسنوح ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقنا عذابننا یہ دعا کرتے ہوئے حجرِ اسود کے سامنے پہنچ جائیں اب آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا اسی طرح سات چکر مکمل کریں حجرِ اسود سے شروع کریں اور حجرِ اسود پر ختم کریں جب بھی حجرِ اسود کے سامنے پہنچیں تو استلام یا اشارہِ استلام کریں اس طرح تواف میں کل آٹھ مرتبہ حجرِ اسود کا استلام یا اشارہ ہوگا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تواف کے دوران کوئی مقصود دعا قطن ضروری نہیں ہے جو دعا یاد ہو مانگتے رہیں یا صرف سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ پڑھیں یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں اگر کوئی بلکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے ساتھ چکر پورے ہونے پر آٹھویں بار حجِ اسود کا استلام یا اس کا اشارہ کر کے تواف حکم کر دیتے اب دونوں کاندھے ڈھانک لیں ملتظم پر حاضری اب آپ ملتظم پر آجائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں بشرتے کے اس پر خوشبو نہ لگی اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھان پر دو رکت واجب تواف عدا کریں اور خوب اچھی طرح دعا مانیں دعا کے بعد خوب پیٹ بھر کر زمزم پییں اور یہ دعا مانیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل لداء ترجمہ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانتا ہوں اب صحیح کرنے کے لیے حجرِ اسوط کا استلام یا اشارہِ استلام کریں اور صفحہ کی طرف روانہ ہو جائیں یہ حجرِ اسوط کا نوہ استلام ہوگا یاد رکھیں مروہ کی طرف چلیں جب سب ستونوں کے قریب پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوڑیں خواتین نہ دوڑیں اور یہ دعا کریں ربِ غفر وَرْحَمْ وَأَنْتَلْ اَعَزُّ الْأَكْرَمْ پھر مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں یہ ایک چکر مکمل ہوا اسی طرح دوسرا چکر صفحہ پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا اس طرح ساتھوہ چکر مروہ پر ختم ہوگا ہر چکر میں مرد حضرات سب ستونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ دوڑیں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانی کے دو نفل حرم میں ادا کریں حلق یا قصد صحیح کے بعد مرد سارے سر کے بال مڑوائیں اور خواتین سارے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتروائیں اور یہ اتمنان کر لیں کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹ چکے ہیں مرد سر کے چند بال کتروانا ہنفی محرم کے لیے کافی نہیں لہٰذا اس سے پرہیس کریں ورنہ دم واجب ہونے کا قوی خطرہ ہے حلق یا قصد کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں مذکورہ والا طریقے کے مطابق کر لیا کریں نفلی تواف نفلی تواف میں احرام استباع اور رمل نہیں ہوگا اور صحیح بھی نہیں ہوگی البتہ تواف کے ساتھ چکر اور دو رکعت واجب تواف ضروری ہے مبارک 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 Ken